نمسکار بہت کام کے ٹپس مہیلائیں اپنا کمتی سمیں نکال کر ضرور شنیں نمبر ایک جو عورتیں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نمبو پانے کا استعمال کرتی ہیں یہ ہے ان کے لئے بہت الاب کاری ہے کیونکہ نمبو میں وٹامین سی ہوتا ہے جو توجہ کو چمک پردان کرتا ہے نمبر دو ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے نمبر تین صبح برس کرتے سمیں کول گیٹ پر تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ملا لیں ایسا کرنے سے پیلے اور گندے دانت صاف ہو جاتے ہیں ایسا ہفتے میں صرف دو سے تین بار کرنا چاہیں دانت چمک جائیں گے نمبر چیار روزانہ چکندر کھانے سے پرانی سے پرانی خاصی سے چھٹکارہ مل جاتا ہے نمبر پانچ ادرک کا رس گنگنا کر کے جوڑوں پر لگانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر چھے پانی کو بال کر پینے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا ہے اور شریر کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے نمبر شات جہدہ کھٹی چیز کھانے سے پیٹ کمجور ہو جاتا ہے نمبر آٹ گرم پانے میں سیر دونے سے بالوں کی جڑے کمجور ہو جاتی ہیں اور بال جڑنے کی سمجھ سے ابڑ جاتی ہے اس لئے بالوں کو گرم پانے سے نہ دوئیں نمبر نو اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے تو بیمار پڑ جاتے ہیں تو تووے کی کالک لگا دو بچے کو نظر نہیں لگے گی بچہ سے حتمند رہے گا نمبر دس کولڈ رنگ اور کولڈ کوپی کا زیادہ سیون کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں نمبر گیارہ مولی کھانے سے گھٹنا اور بدن کے انجھوڑوں کی جگڑن دور ہوتی ہے نمبر بارہ بکری کے دودھ میں سوپ ملا کر گرم کر کے پیا کرو بخار اتر جائے گا نمبر تیرہ ہری مرچ کا زیادہ استعمال کرنے والے لوگ کینسر جیسی بڑی بیماری سے بچے رہتے ہیں نمبر چودہ جو بیس کا کچھا دودھ پیتے ہیں انہیں کمردرد کی سمشیہ نہیں رہتی ہے نمبر پندرہ بلڈ پریسر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلہ کھایا کریں اس سے بلڈ پریسر کنٹرول رہتا ہے نمبر سولہ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانے میں چھوٹے الائچیں ڈال کر پی لیا کریں تھکان دور ہو جائے گی نمبر سترہ کان بند ہو جانے پر الٹے پیر چلنے لگے تو کان کھل جائے گا نمبر اٹھارہ املی اور علو بخارے کا پانے پینے سے شریر کی چربی پنگلتی ہے ساتھ ہی چہرے کے داگ دبے بھی دور ہو جاتے ہیں نمبر انیس سخت اوٹھوں کو نرم و ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے رو جانا سوتے وقت گلاب کا عرق لگایا کرو نمبر بیس املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے نمبر ایکیس سیو کھانے کے پھوراں بعد پانی نہ پییں کیونکہ ایسا کرنے سے گلے کا کینسر ہو سکتا ہے نمبر بائیس جادہ کھا لینے کی وجہ سے اگر طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو تو وہ دنے کے پتے کو پانے میں اُبال کر پی لینے سے بھاری پن میں آرام ملتا ہے نمبر تیس گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے اس لیے کھانا ہمیشہ تھوڑا تھنڈا کر کے ہی کھانا چاہیے نمبر چو بیس رو جانا چنے کی دال میں نمبو نچوڑ کر کھانے سے چربی بہت جلدی پنگل جاتی ہے نمبر چو بچیس دو پیر میں گاجر کھا لینے سے سریر میں کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر چو بیس اکثر مکہ کی روٹی بناتے سمیں ٹوٹ جاتی ہے مکہ کی روٹی ٹوٹے نہیں اس کے لیے مکہ کے آٹے کو چاول کے مانڈ میں گتھیں مکہ کا آٹا گتھنے کے لیے تھنڈے پانے کی بجائے گنگنے پانے کا اپیوک کریں اس سے آٹا نرم رہے گا اور روٹی آسانی سے بنے گی نمبر اٹھائیسے اگر مکہ کی روٹی بار بار ٹوٹ رہی ہو تو مکہ کے آٹے میں ایک دو چمچ گیہوں کا آٹا ملائیں اس سے آٹا باندھنے میں مدد ملتی ہے اور روٹی آسانی سے بیلی جا سکتی ہے نمبر اٹھائیسے تھائرائیڈ کے لیے کٹ ہیل بہت فائدہ مند ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کو آرمون سنتولت کرتا ہے نمبر تیسے اگر پکوڑے بنا رہے ہو تو پکوڑے کے گھول میں بیشن کے ساتھ تھوڑا سا چاول کا آٹا بھی ملا دیں اس سے پکوڑے زیادہ کورکورے اور شوادشت بنیں گے نمبر اکتیسے ناکھنوں کا رنگ پیلا پڑے تو سمجھ لو یہ پیلیا ہونے کی شروعات ہے نمبر بتیسے ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانے جرور پھینے اس سے شریر گورا ہوتا ہے نمبر تیسے کٹے ہوئے آلو کو لمبے سمیں تک رکھنے سے وہ کالے ہو جاتے ہیں ایسے آپ انہیں تھنڈے پانے میں سٹور کریں گے تو وہ خراب بھی نہیں ہوں گے اور کالے بھی نہیں پڑیں گے نمبر چون تیسے تھوڑی سی پیشو ہی کالی مرچ کو سرکے میں ملا کر توجہ پر لگانے سے سفید داگ مٹ جاتے ہیں نمبر پینتیسے کٹے ہوئے سیب جیسے سیب کو سٹور کرنے اور کالا پڑنے سے بچانے کے لیے ان پر نیمبو کا رس لگایا سکتے ہیں نمبر چھتیسے چنے کی دال میں سوپ ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے نمبر چھتیسے میتھی دانیں بھگو کر اس کا پانے استعمال کریں جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا نمبر اڑتیسے میتھی کڑوی ہوتی ہے ان کی کڑوہ ہٹ کو دور کرنے کے لیے پتوں پر تھوڑا سا نمک چھڑک کر پندرہ بیس منٹ تک رکھ دیں بعد میں اچھی طرح سے دوئیں نمبر انتالیسے صبح کے سمیں بھیگیوے چنے کھانے سے تیجی سے وزن بڑھنے لگتا ہے نمبر چالیسے چائے کے ساتھ الڈی کھانے سے انسان کی مرتبی ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ایسے ہی انفورمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے ساتھ ہیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے دیکھنے کے لیے دنیواد آپ کا دن شب ہو موسیقی موسیقی